اسلام علیکم شکیل رپورٹر میں خوشحامدید اس وقت ہم موجود ہیں پولٹی اور لائیو سٹاک سے متعلق آپ کو مفید معلومات دینے کے لیے اور یہاں پہ کس طرح سے جو ہے اس کی فارمنگ کی جاتی ہے کس طرح سے پرڈکشن کی جاتی ہے لائیو سٹاک میں آپ کس طرح سے کما سکتے ہیں یہ پوری سٹوری ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے کہ یہاں پہ زبیر یاکوب صاحب کس طرح سے یہاں پہ پرڈکشن اور یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں آئیے ہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کہلاتی ہے لہمن براؤن کونسی؟ لہمن براؤن لہمن براؤن یہ جرمن چکن ہے جرمن چکن ہے جی جی جرمن مرگیاں ہیں کافی تندلوس ہو رہے جی اس کی کلر بڑا خوبصورت ہے اور اس کی خصوصیت ہے دو بڑی میجر جو اس کی خصوصیت ہیں ایک تو یہ کہ یہ دنیا کی واحد مرگی ہے جو تین سو بی سنڈے دیتی ہے سال کے اچھا سال کے تین سو بی سنڈے جی 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 واحد مرگی ہے امومن کتنے دیتی ہے؟ امومن جو ہے جو آپ دیسی مرگیاں وغیرہ دیکھتے ہیں یہ بھی دیسی ہے یہ ٹرانسفارم ہوئی ہوئی ہے جرمنی سے ایمپورٹ کی گئی تھی اس کے بعد پھر یہاں اس پر ایکسپیرمنٹ ہوئے ہیں اور یہ اس کی فرز جنریشن ہے لومن براؤن کی اور یہ بڑی وہ ہے تین سو بی سنڈے دیتی ہے اور دو سو کے قریب انڈے دیتی ہیں اس سے زیادہ نہیں دیتی دوسری کالٹی یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی ایک سائز ایک کا جو ویٹ ہے وہ ہے تقریباً پیسٹھ گرام اور دوسری جو وہ ہے اپنا دیسی مرگیاں اور دوسرا اس کی کالٹی یہ ہے کہ یہ دو سال تک کنٹینو انڈے دیتی ہے کنٹینو سے وہ انڈے دیتی ہے اور ان کی جو گروت یہ تو آپ کو تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں یہاں اندر سیٹ اپ پہ پوری مرگیاں ہے یہ دیکھیں اب یہ دوب دوب کے لیے جو بیچین ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ دوب کے لیے بیچین ہو رہی تھی اور باہر نکل آئی ہے یہ اثر میں اس کی وجوہات ویسے تو بجے دیسی بھی رکھنا تھا میں آسٹلو بھی رکھ سکتا تھا لیکن لوگوں کو میز گائیڈ کیا جاتا ہے اس میں یہ جو جو بریڈ ہے اس میں ایک تو یہ کی اٹیمڈ ہے یعنی آپس میں جگڑا نہیں کرتی دوسرا اس کا ایک شیل کی جو طاقت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آپ دیسی مرگی انڈے کے ساتھ آپ اس کو ٹکرائیں گے دیسی انڈے چورا چورا ہو جائے گا لیکن یہ نہیں ٹوٹے گا اور کیونکہ ایک شیل لائف جو وہ زیادہ ہے اس کی ابھی انڈے دے رہی ہیں یہ ابھی میں نے روکا ہوا ہے اس کو کیونکہ اس کی خاص اس پر مولنگ پیریئیڈ میں ہے اس کے بعد یہ پندرہ دن کے بعد جو پیک سردی آئیں گے پھر میں اس کی پروڈکشن دوں گا اس کی وجہی ہے کہ ابھی جو ہے اپنا انڈا ابھی سوک مارکیڈ میں پھیکنگ ہے تو ریٹ نہیں آئے گا جی پندرہ دن کے بعد پیک پر ہوگا تو میرے انڈے ضائع نہیں ہوں گے جتنی بھی انڈے دینے کے لیے کیسے سٹارٹ ہوگا یہ اس کی فیڈ میں تھوڑا سا میں امینمنٹ کروں گا اور اس کی جو دھوپ کی ٹائمنگ اور لائٹ کی ٹائمنگ بڑھا دوں گا پھر انڈے آئیں گے پھر انڈے نہیں دیکھ پھر انڈے نہیں دیکھ پھر انڈے اور اس کی بڑی خاص ایکنک آئمیت دیکھیں ان کے پنجے دیکھیں آپ غور سے جناب آپ دکھا سکے تو ان کے پنجے دیکھیں ان کے شایئے نہیں اور کوئی بھی آپ کو زخمی نظری آئے گا کراچی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی پنجاب میں ایک دو سیٹ اپس ہیں جس میں یہ رکھی ہے انہوں نے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیسی مرگی پال لے تو ہمیں بڑا جو ہے بزنس اثر میں آپ کو پہلے سیلیکشن کرنا ہوگا کہ کس طرح آپ نے بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے آپ کی انویسمنٹ سیکیور ہو جائے اور آپ کی فیڈ سیکیور ہو اور آپ کو جیر انڈ جو ہے وہ ریزرٹ اچھا مل جائے کم از کم اس کو دس کی اگر چھوٹے پیمانے پر سٹارٹ کرنا ہو تو اٹلیس دس جو ہے آپ کو مریعہ رکھنی پڑے گی وہ ٹیبل ایک کی اس کی پروڈکشن تھوڑی سی یعنی جب ایگ لینگ کے بعد اس کی ہیچنگ اس کی پروڈکشن تھوڑی سی ٹپیکل ہے کیونکہ میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح جو انکیوبیشن میں سے انڈے نکلتے ہیں اس کے بعد جو ایگ لینگ ہوتی ہے اس کے اندر ہیچنگ آپ کرتے ہیں اس میں بھی کامیابی ہے یعنی اس کا جو بچہ ہے ایک دن کا وہ مہنگا ترین بچہ ہے یعنی ایک سو چالیس روپے کا ایک بچہ ایک دن کا بکتا ہے اور دیسی مرگی کا چالیس روپے کا بکتا ہے اچھا اور مزی کی بات فیٹ کالز جو دونوں کی سیم ہے کسی بھی مرگی کی لے لیں اس حوالے سے اگر اوورال بھی دیکھیں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس لومن براؤن ہے تو میں اس کے جو ہے آپ کو یہ سونے کی مرگی کہوں گا لیکن اس کے اندر جو کالیٹیز ہے وہ جیگر جتنی بھی مرگیاں سب سے بہترین ہے سب سے بڑی بات آپ نے کی کہ اس کا گوش جیسے آپ فارمی مرگی آپ لیتے ہیں جو نیوٹرنٹ وائز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے اندر زہر بھارا ہوتا ہے کیونکہ آرٹیفیشنل کچھرا فیٹ دیتے ہیں یہ آرگینک فیٹ پر پڑھ رہی ہیں دوسرا اس کا گوش تھا کہ یہ ڈائیت سے تین کلو کی بھی ہو گئی تو وہ آپ اس کو کاٹ کر اگر زبا کر کے آپ کھاتے ہیں تو فارمی مرگی جو ڈیڑھ کلو کا جو آپ کو سوفٹنیس ہے وہ اس میں آپ کو تین ساڑھے تین کلو پر بھی سوفٹنیس ملے گی اور اس کا جو اس میں غزائیت ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لذت لذت جو ہے وہ فارمی مرگی سے سو گناہ زیادہ ہے سو گناہ زیادہ ہے لگوں کے گرمی میں دیسی مرگی نہیں کھانی چاہیے گرمی تو وہ کونسپ غلط ہے یہ ہم جو فارمی مرگی کھا رہے ہیں یہ ٹوٹلی ظاہر ہے کیونکہ کمیشل فیڈ بناتے ہیں ترہ ترہ کیمیکلز جی اورگینک فیڈ اس کو دے رہا ہوں جس کی وجہ سے الحمدللہ میری ساری مرگیاں صحت مند ہیں اور اس کو میں نے آرٹیفیشل گروت پر نہیں رکھا بینگ جرنلسٹ کیونکہ طویل عرصہ گزرا صحافت میں تو وہ ریسرچ میری یہاں کام آئی کیونکہ جی بالکل ایک چیز اور بھی آپ کو بتانی ہے جو ہماری سیکرٹ پلیس ہے جو دیکھیں گے تو آپ کو بڑا مسادت کی احساس ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے میرا وہ سیٹ اپ جس میں لوگ بہت ہی کم ان کو آئیڈیا ہے یا ان کو نو ہاؤ ہے اس کے بارے میں یہ ہے ایران کے چکور یعنی دیسی چکور نہیں ہے یہ ایرانی چکور ہے ان کی کالٹی یہ ہے کہ ایک تو خوصورت آواز ہے تقریبا ملٹیپل وائس ہے مختلف مختلف بیہیوئر جو ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کی آواز بھی مختلف ہو جاتی ہے اور ان کی خوصورتی بہت ہے اس وقت یہ چار مہینے کہیں اور میں تو اس کو ایگ ہیچنگ سے لے کر اس وقت تک کی گروت کی ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر بڑی امپورٹن چیز کی یہ سردی جو ان کے لیے سب سے بڑی دشمن ہے تو ان کو تیمپریچر کنٹرول انوارمنٹ میں رکھا جاتا ہے اور یہ تھوڑے سی ڈر پوک بھی ہے اب یہ دیکھیں اب میں ہوں تو اگر میں رگولر لی ان کو فیڈ دیتا ہوں تو اس وقت یہ دیکھیں یہ جو اپنا آپ نے تھوڑا سا گھن کو ڈسٹرپ کیا یہ ڈسٹرپ ہو جائیں گے تو اب یہ کہ اپنا یہ اس وقت چار مہینے کی ایج ہے ایج ان کی چار مہینے کی ہے اور اس کی پرائز بڑی سال کے بارہ مہینے وہ رہتی ہے اور سب سے بڑی کالیٹی یہ ہے یہ انڈے مخصوص ٹائمنگ پر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اہچری پر رکھا جاتا ہے انکیوبیٹر پر اور جب انکیوبیٹر پر رکھا جائیں وہ آپ کو پتا 21 دن کا نورمل ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ایک بروڈر سسٹم بنائی جاتا جس کے اندر رکھا جاتا ہے ایک مہینے تک اگر نئی بریڈ آپ کو لینی ہے اس کی تو یہ سمجھ نے کے ساڑھے سات مہینے یہ ٹوٹل جائے اس کی گروت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بریڈر جائے پیر بنتا ہے اور جب یہ شروع میں ایک ماہ کا بچہ ہو یا تین ماہ کے بچے ہو مختلف پرائز ہے یہ اس وقت اس کنڈیشن میں ساڑھے تین مہینے کے ہیں اس وقت اس کنڈیشن میں ان کی پرائز ہے تقریبا سیونٹین ہنڈرڈ پر برڈ فیمیل ہے وہ چھوٹی سائز کی ہے باقی جو بڑے سائز کے ہیں وہ چھوٹی جو وہ فیمیل ہے بیچ دے جاتا دوسرا یہ بٹی سے بڑی سائز ہے اور اس کی تاثیر اس کے گوشت کی گرم ہے اور دوسرا کچھ لوگوں کے کونسپ بھی ہے کہ اس کو گھر میں رکھنے سے پرابلم وغیرہ ٹل جاتی ہیں جو عام کونسپ ہے جی ٹوٹکے وغیرہ کے لیے اس لئے بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پتھانوں کے جو ہوتیل وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی یہ لگایا جاتا ہے اور یہ ریڈ کلر کی جو اس کی چونچ بیکن ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ یہ ایڈلٹ ہو چکا ہے اب اس وقت تقریبا اس کو مزید تین ماہ لگیں بیلڈنگ پیئر بننے میں اور یہ اٹلیس جو 30 سے 40 ایک دیتا ہے سال کے جی یہ انکیوبیٹر ہے اس کو ریڈ ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ اندر سے تھرمپول کی پوری لیئرنگ کی ہوئی ہے تاکہ ہیٹ جو ہے اندر مینٹین رہے اس میں اچھ یہ پہلے تھا 220 وولٹ یعنی 220 وولٹ پر آج کل آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرک وغیرہ کے بل کتنے آ رہے تو اس کو 12 وولٹ میں تو ٹوٹلی 12 وولٹ میں کنورٹ کیا دوسرا یہ 800 اندے کے ٹوٹل سسٹم تھا اب دو شیلف اور بڑھا دی ہیں تو یہ 1100 اندے آپ مرگی کے لگیں گے چکور یا چھوٹے اندے آپ کے 2200 لگیں گے اس میں 12 وولٹ دی سی پہ سارا کنورٹ کیا اس کا ہیٹر سسٹم وغیرہ خود بنایا یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں گے آپ یہ ہیٹر سسٹم یہ تیار ہو چکا ہے پہلے جو میں نے دو لاکھ سے اوپر کا یہ انکیو بیٹر ہے ٹھیک ایمینمنٹ وغیرہ ویسے بھی یہ ویسے تو یہ اس وقت بھی مارکیٹ میں جائے تو ڈیڑھ لاکھ سے اوپر کا یہ نہیں ملتا ہے یہ آٹومنٹک ٹری رولنگ ہوتی ہے دیکھیں اس کے ساتھ یہ لگے گا یہ دیکھیں ٹری اور یہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ مومنٹ دیتا ہے ٹری کو چوبیس گھنٹے میں ایک مومنٹ دیتا ہے یہ دیکھیں نیچے یہ میں نے خود ایمینمنٹ کی ہے کہ اس کے اندر انڈے سے بچے نکلتے ہیں اس کے بعد اس کی مومنٹ روک دی جاتی ہے 18 دن کے بعد اس کے بعد پھر یہ ہیچر کہلاتا ہے اس کے اندر بچے آ جاتے ہیں وہ دو دن تک سمجھ لیں کے آئی سی میں رہتے ہیں جی اور وہ میں نے پیچھے کمبشن بنایا جو کسی کا پاس نہیں ہے وہ سسٹم وہ میں نے کمبشن اندر اندر بنایا آپ کو فین وغیرہ نظر آ رہا ہوگا وہ ایسا سسٹم ہے کہ پانی کو کمبشن کرتا یعنی تھنڈے اور گھرم کو جو مکس کریں گا تو ویپرائز ہوگا یومیلیٹی بنائے گا وہ چیز میں نے کی تھی اگر آپ کے پاس جوب کا کوئی پرابلم آ گیا یا پھر آپ کو آمدن کے وہ ذرائع نہیں مل رہے ایکس سے بڑھ کر رہے یعنی یہ فل ٹائم بزنس ہے جوب سے میں کہتا ہوں کہ جوب کی فیڑ میں 35 سال میں نے گزار رہے جو شوق اور جو دل لگی اس بزنس سے ٹرائی کا بزنس سے ہوئی ہے کسی اور سے نہیں ہوئی ہے تو ویسے بھی لوگ ہے اوپن فری برڈ مومنٹین کی ہوگی جس میں جو اپنا برڈ گھومتے رہیں کہ بجیز ہوں گے اس کے اندر فنچ وغیر ہوں گے گولڈین وغیر ہوں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ جو فنچ ہے ان کی کولونی اگر صحیح رکھے آپ اگر آپ کو لویس ریڈ بھی چار سو روپے ملتا ہے آپ اپنی فیٹ کی جو ہے مینٹین کرتے ہے تو اس کے اندر بھی بہت اچھا پروفٹ ہے اگر ایک چھوٹے سے پیمانے سے بھی آپ شروع کر سکتے ہے لائف سٹاک کی ایک برانچ ہے جس کو گوڈ فارم کہتے ہیں لائف سٹاک میں بھی سے بھی آجاتی ہیں گائے بھی آجاتی ہیں اور دوسرے دیگر جانور ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہاں میرا وہ سب سے بلو آئیڈ میرا بریڈر ہے جس کو ہم پپو بولتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے یہ اس سے کروسنگ ہوتی ہے بکریوں کی یہ پپو بکرا ہے اور یہ اس تقریبا ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ اس کی ویلی ہوگی سمجھ دو دا کا بھی ہوا ہے اگر چار دا کا ہوا تو اور بھی بڑا ہو جائے گا یہ ہے کاموری کراوس بکری کاموری کراوس بکری جی اگر یہ اس سے کراوس ہوتی ہے تو پیور بلڈ لائن آپ کو گلابی بکری ملیں گی گلابی بکری نکلیں گی یعنی بچے بغرا اس کے اچھا یہ یہ پنجاب کی بیتل نسل کی پتھ ہے اس وقت تقریباً آٹھ مہینے کی ہے آٹھ مہینے کی پتھ آگئی خوبصورت لگ رہی ہے اور بڑی ایکٹیو ہے اور سمجھیں کہ ٹیمڈ ہے یعنی پلے بڑا مزیدار ہوتا ہے لیکن یہ کہ اپنا ہے بڑا وہ ٹیمڈ بڑا یہ بچے پال لیں اور سب سے معصوم بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہ پالتے نہیں یہ ترکی دنبا ہے یہ میل ہے اور سمجھ لیں کہ یہ ساٹھ کلو کا بکرہ تک تیار ہو جائے جی بڑی تیزی سے یہ ویڈ گین کرتا ہے جی بلکل کیونکہ اس کے اندر دو دانت کا نہیں ہوتا ہے اس میں ہی ہو کہ یہ میچور ہو جائے ہے تو اگر آپ کو اس کی رینوم آئی چاہیے کیونکہ بعض لوگ کا اس میں تربیت کے عمل سے نہیں گزر سکتے یا بہت آپ کو مشکل لگتا ہے لیکن یہ کام بہت آسان ہے اگر ترتیب وار آپ چلیں گے تو انشاءاللہ افادیت بھی ہوگی اور آپ اس پر بزنس کی سوڑیات بھی ملیں گی آپ کسی وقت بھی آ کر ہم سے ٹریننگ لے سکتے ریجسٹیشن کرنے کے بعد اور آپ کو یہاں لائیو بتائے جائے راؤن ہے یہ الگ نسل ہے اس پر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ون من سیچویشن بزنس دے گی اور اس کی بھی ایک خاص تربیت ہے آپ ریجسٹیشن کروائیں اور اس تربیت کا حصہ بنے انشاءاللہ تعالی آپ کو 200% اس کے ریزلٹ ملیں گے اور یہ چھوٹے دیکھتے رہے شکیل ریپورٹر اور اسی طرح ہم آپ کے لیے مزید ویڈیو لا رہے ہیں